السلام علیکم دوستوں میں آپ کا بھائی حکیم محمد حنیف اکبری آپ دیکھ رہے ہیں حکیم ایمڈی حنیف اکبری یوٹیوب چینل دوستوں آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو آپ حکیم ایمڈی حنیف اکبری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے رہیے ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کو ہر نیا نیا دوائی کا ویڈیو ملتا رہے گا دوستوں ہمارا مقصد ہے آپ کو فائدہ بھی پہنچانا دوستوں آج کا ہمارا ٹاپنگ ہے ریکس یونانی کمپنی کی بہت بہترین اور لا جواب دوائی جس کو کہتے ہیں جواریس کمونی دوستوں میری اپیل آپ سے ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے میں پورا اس کے اندر کیا ڈالا ہے کون بناتا ہے اور آپ کو کتنا فائدہ دیتی ہے سب بتاؤں گا دوستوں یہ جواریس کمونی ایک سو دو سو گرام کی ہے اور اس کی امار پی جو ہے ایک سو پینتالیس روپیہ ہے ریکس یونانی کمپنی کی ہے یوں تو دوسری کمپنیاں بھی بناتی ہے مگر میرے ہاتھ میں جو ہے یہ بہت بہترین اور مشہور یونانی ریکس کمپنی اس کو بناتی ہے یہ دو سو گرام ہے اس کی امار پی ایک سو پینتالیس روپیہ ہے اور جو سو سو گرام کی آتی ہے اس کی امار پی پنچانوی روپیس ہے دوستوں دوسری کمپنیوں کی اور اس میں امار پی میں تھوڑا فرق ہو سکتا ہے مگری ریکس کمپنی کی جوارش کمپنی کی میں بات کر رہا ہوں اگر بات کی جائے پیٹ کی تو پیٹ کی شمسیاں سے آج ہمارے بھائی اور بہنیں پریشان رہتے ہیں آج کا کھانا پینا سب سبزی وغیرہ کیمیکل اس میں زیادہ آنے کی وجہ سے دوائی والی ہونے کی وجہ سے جلدی کھانا حضم نہیں ہوتا ہے پاچن کریہ دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہے دھیان رکھئے دوستوں اگر پاچن کریہ آپ کا کمزور ہے تو آپ کے سرر کا وکاس ہونا ناممکن ہے پاچن کریہ کمزور ہوگی تو کیا ہوگا آپ کا کھانا حضم نہیں ہوگا اور وہ کھانا سڑتا رہے گا اس سے پت پیدا ہوگا جس سے آپ کو کھٹی ڈکاریں پیدا ہوگی ہمیشہ کھٹی ڈکاریں آتی رہے گی پیٹ بھرا بھرا لگے گا اور کھانا کھایا آپ کو ڈائجسٹ کا من کرے گا آپ کو لگے گا میں باتروم جاؤں مگر اتنا باتروم نہیں ہوتا ہے پیٹ میں حلکہ آپ کا جو پاچن کریہ آئے اس جگہ پر تھوڑا تھوڑا درد بھی ہوتا رہے گا اور پیٹ بھاری رہے گا تو آئیے جوارس کمونی یہ کیا کام کرتی ہے اس کو ریس کمپنی بناتی ہے اور اس میں کیا کیا ڈالتے آئیے دوستوں اس کا فارمولا جو ہے وہ پڑتے ہیں دیکھو اس میں زیرہ سیاہ ڈالا ہے اور برگ سداب ڈالا ہے اور اس کے اندر فل فل سیاہ ڈالا ہے اور جنزہ بیل ڈالا ہے اور جنزہ بیل ڈالا ہے اور نمک اریمانی ڈالا ہے زیرہ کالا کالا زیرہ اور کالی میرچ اور ادرک اور آپ کا نمک ارمانی یعنی نمک آتا ہے نمک ارمانی اور ادرک یہ چیزیں اور شکر یہ اس کا فارمولا ہے اس سے یہ بنایا ہوا ہے بہت بہترین دوائیے پیٹ کے لیے کھٹی ڈکا رہاتی ہو پیٹ بھاری رہتا ہو کھانا جلدی حضم نہیں ہوتا ہو اور ہمیشہ پیٹ بھرا بھرا رہتا ہو جس کی وجہ سے آپ کو سریر میں سشتی ہوتی ہو سردرد کرتا ہو پیٹ میں درد ہوتا ہو کام کرنے کا من نہیں ہوتا ہو اور بھوک نہیں لگتی ہو تو ان سب کے لیے یہ ریکس یونانی کمپنی کی جوارس کمونی دوائی بہت بہترین ہے میرے بھائیوں میں نے جس کو بھی آج برسوں سے ہمارا تجربہ ہے یہ جوارس کمونی ہم جس کو بھی دیتے ہیں پورا پورا فائدہ کرتی ہے اور لگ بھگ آج یہ شکایتیں لوگ کرتے ہیں کہ ہمارا کھانا پاچن نہیں ہوتا اپچ کی پرابلم ہوتی ہے پت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کھٹی ڈکاریں آتی ہیں اور پت کی وجہ سے دوسرے سریر میں نقصان بہت ہوتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ کام کرتی ہے کبزی میں یہ کام کرتی ہے بدحضمی میں یہ کام کرتی ہے کھانا پاچن کرنے میں یہ کام کرتی ہے آپ کی آنتوں کو مضبوط کرنے میں یہ کام کرتی ہے آپ کے پیٹ کے افوارے کو دور کرنے میں اور یہ جوارش کمونی کام کرتی ہے آپ کے سریر کو طاقتور بنانے میں سریر میں طاقت اس وقت تک ناممکن ہے جب تک آپ کا کھانا حضم نہیں ہوتا ہے آپ مہنگی سے مہنگی اچھی سے اچھی چیز کھاتے ہو مگر کھانا حضم نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کے سریر کا وکاس ناممکن ہے کبھی آپ کا سریر تندرست نہیں رہے گا میرے بھائیوں تو اگر ایسا شمسیہ آپ کو ہے تو آپ یہ ریکس یونانی کمپنی کی جوارش کمونی آپ خرید کر اس کا استعمال کر سکتے ہیں آئیے بتاتے ہیں کہ استعمال کیسے کرنا ہے دوستوں اس کو صبح شام پانچ کا پانچ گرام کھانا کھانے کے بعد لینا ہے صبح شام پانچ پانچ گرام کھانا کھانے کے بعد لینا ہے اور یاد رکھئے اس دوائی میں کسی طرح کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر سب اچھی اچھی چیزیں ڈالی ہوئی ہے دوستوں اگر بھائی کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کریے اور اگر ابھی تک آپ نے بھائی کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے خوش رہیے آباد رہیے اور اپنے سہد کا خیال رکھئے